آج سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی آواز میں بہت ہی پیاری کار گزاری سب دوست سنیے ساٹھ سال پہلے اور آج کی تبدیق میں فرق کیا ہے پچاس سال پہلے ہم لوگ زماعتوں میں پھیڑتے تھے کوئی بیٹھتا نہیں تھا شیڑیوں کی طرح اڑ جاتے تھے تو ایک شیاتھی ادھر دوراز میں پہ کھڑا رہتا تھا ایک یار کھڑا رہتا تھا بھائی بیٹھو بھائی بیٹھو پھر بھی بھگ جاتی تھے پھر جب ماہر جب محنت ہوئی تو لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے اس امت کو بہت سمجھ ملی ہے نبوت کا کام سمبھالنے والی سمجھ ہی ان کے پاس حالی کمانے کی سمجھ نہیں ہے کہ کمانے کی دور پیسہ کمانے کی نہیں ان کو نبوت کا کام سمبھالنے کی صلاحیت دی ہے جیسے حضرت عمر کے بارے میں حضور فرماتے تھے میرے بات کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے ہیں لیکن چونکہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہے ان کے اندر نبی بننے کی صلاحیت ہے یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے افراد میں بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں اس صلاحیت کو ٹھکانے پر لگانے کے لیے دین کی دعوت اور محبت ہے کہ دین کی دعوت کے ذریعے سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگے گی حق کے لیے ان کی صلاحیتیں مددگار بنے گی اور یہی مطلوب ہے کہ حق پر چلنا اور حق کی مدد کرنا مسلمان کی ذمہ ہے حق پر چلنا اس کو استقامت کہتے ہیں حق پر چلنا حق پر ساکا بھی ترہنا اس کرنا بھی استقامت ایک حکم ہم لوگوں کی طرف استقامت کا ہے کہ پابند رہو کیونکہ دنیا میں حالات آتے ہیں اچھے بھی بولے بھی تو حالات آیں گے گزر جائیں گے لیکن اپنے مقصد پر قائم رہو حالات کی وجہ سے استقامت کا حکم ہے کبھی اچھے حالات آتے ہیں تو آدمی مشہور ہو جاتا ہے مجھے پھر چلت نہیں ہے کبھی ناگوار آج 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 تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو تانگا گیا ہوں تو حالات آتے ہیں تو حالات کے لیے یہ حکم ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنی پابندی کرو آگے اللہ راستہ کھولیں گے دوسرا کام کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے ہم کو نبی کا وارث بنایا ہے امت کو نبی کے کام کا وارث بنایا ہے ہم کو قرآن کا وارث بنایا ہے یہ قرآن پڑھیں گے قرآن پڑھائیں گے قرآن کی تبلیغ کریں گے نبی کے نرے کون کہ یہ امت تو ہم وارث ہیں مولانا یہ سخصہ فرماتے ہیں کہ تم کیا کروگے تمہارے گانے کے طاقت ہے صحابہ کی طرح تمہارا طاقت کے پیٹ پر پتر بانھ کر کام کروگے تمہارا طاقت نہیں ہے تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تم سے تو بہانہ کروانا ہے کہ بہانے کے طور پر کرو چار مہینے سے تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے کوئی کام چار مہینے سے علاج بھی نہیں ہوتا وہ جتنا موقع مانگے اتنا دیتے ہیں علاج میں ہوتے نہیں باتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی صلاحیتوں کو ایک قسم کی روشنی ملتی ہے روشنی ملتی ہے اس محنت کے ذریعے سے پھر ان کے آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر وہ اپنا راستہ آگے تہہ کرتے ہیں تو کہا تم بہانہ کرو لوگوں کو راستے پہ لیا اللہ ان کو چلا دے تو میرے بھائیوں بزرگو جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی آواز میں دیئے کر گزاری سنی یہ بیانات ہم روز ہی سنتے ہیں مگر بہت کم ہی لوگ ہے جو لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں یہ جو ہم دین کی باتیں سنتے ہیں تو اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بنا ہی ہے اور ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کریں ماشاءاللہ چینلو